موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیر سے ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین اللہم آمین آج ہمیں آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتاؤں گی پلٹا لگانے کا شرط پر آپ سب سے پہلے تو چوک ہیں جہاں تک آپ نے رکھے میں ہیں تو ان کو آپ پریس کر لیجیے گا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ میں نے ایک پلٹا بنایا ہے جو میں نے اس کے جو ہے جو میں نے لی ہے دو انچ لی ہے ٹھیک ہو گیا دو انچ ہم نے ایک کپڑا لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مطلب ہم نے پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد ہم نے آدھا آدھا انچ جو ہے ہم نے فولڈ کر دیا ہے پریسنگ کے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا یہ دیکھیں اور پریس کرنے کے بعد یہ ہمارا ایک انچ جا کے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی اب ہم سے لگانا ایک پلٹا لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ نے ایک جو چاک جہاں ہم نے بند کیے ہیں وہاں سے آپ نے آدھا انچ جو ہے آپ رکھیں گے ایکسٹر اوپر اور آپ نشان لگا دیجئے اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ تھوڑا سا ہم نے اوپر سے فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد جہاں ہم نے نشان لگایا ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے ہم یہاں رکھیں گے سلائی کے بالکل ساتھ تو اسی طریقے سے جو ہم نے نشان میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں آپ نے اس کو پلٹے کو رکھنا ہے اور بڑے ہی طریقے سے اور صفائی سے بنانا ہے آپ نے اور اس کو جہاں ہم نے آدھا انچ پہ نشان لگایا تھا ایک اوپر اور وہاں ہم نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور چاک آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے جو ہم نے پریس کیے تھے چاک اور فولڈنگ میں تو آپ نے سلائی بھی وہیں ہی لگانی ہے ادھر نہیں ادھر نہیں ایکوریٹ جو ہے جو ہم نے میں نے آپ کو بتایا ہے جو ہم نے نشان لگاتے ہیں پریسنگ کی ہے اسی پہ ہی آپ نے سلائی لگانی ہے پلٹا رکھ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے جو نشان تھا مطلب میں نے فولڈ کیا ہوا تھا پریس سے اس کا نشان تھا وہیں ہی میں پلٹا رکھوں گی یہ دارک کلر ہے آپ کو ذرا کے لئے نظر نہیں آرہا اس وقت سے میں نے چاک کے مطلب سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ادھر ہم نے رکھ کے سلائی لگانے یہ دیکھیں آرام سے لگائیں بلکل اسی طرح ہی آپ جو ہیں اپنی لیس بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر مطلب پلٹے کے ساتھ لیس لگا سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو بھی میں آپ کے لئے بناو تو آپ مجھے کمرس برکس میں بتایا پتائیے گا اور میں انشاءاللہ میں ویڈیو اپنی لے کے آنگی ٹھیک ہو گیا بہر آرام سے آپ نے سٹچ کرنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں جب ہے نا کورنر جب ہم بناتے ہیں ہمارا کورنر سائنی بنتا پلٹے کے ٹائم اب دیکھیں یہ ہماری ہاں تک اس کی شلٹ ختم ہوگی ہم نے ایک انچ سلائی لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مین امپورٹن چیز ہے ہم نے جو ایکسٹر کپڑا اس طریقے سے کاٹ دینا ہے وہ کیوں کاٹنا ہے اس وجہ سے کہ یہ کپڑا جو ہے جب ہم اس کو فولڈنگ کرتے ہیں اور جب یہ ہم اس کو اس طریقے کرنے بڑا موٹا اور عجیب سا طریقے کا ہو جاتا تو سرنی ٹیس نہیں ہاتی ہم نے اس کو فولڈ کیا پلٹے کو اور ہمیں جتنا فولڈ کرنا مجھے آدھا انچ کرنا ہے فولڈ تو میں آدھے انچ پہ ہی اس طریقے سے رکھ کے اور اس کی سلائے لگا دوں آپ رکھ لیں ٹھیک ہے آپ جیسے ہی مطلب کہ آپ نے جتنا فولڈ کرنا ہے کپرے کے اندر آپ اتنا کریں میں نے آدھا انچ کیا ہے یہ دیکھیں بیلکل آرام سے کریں آپ جلد بازی نہیں کرتے جلد بازی میں چیز خراب ہی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارا پلٹا میں نے چاروں طرف لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے فولڈ کیا دیکھیں کتنی نیڈنس آئی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت نیٹہ بن گیا ہے اب اس کو پلٹے لگانے کے بعد پھر دوبارہ پھولڈ کرنے کے بعد پریس کر سکتے ہیں تا کہ اور نیٹنس آئی کورنر کورنر ہمارا کتنا نیٹ اور کتنا خوبصورت جا کے تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی موٹا نہیں ہے کہیں کھیں کھ نہیں ہے آرام ہے اور آرام سے بنے گا اور بڑا خوبصورت آپ کورنر پہ آ کھ ہمارے سے مسٹیک ہوتی جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ سرور اس کو یوز کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پلٹا جو ہے تیار ہو گیا کتنی نیٹ نیٹ اور کتنا خوبصورت جا کے یہ ہمارا پلٹا جا تیار ہو گیا ہے یہ جو کورنر میں ترپائی کیجئے کیونکہ زیادہ نیٹ نیٹ نس آئے گی سلائی نہ کیجئے گا اگر آپ پلٹے کو سلائی نہیں کرنا چاہتے تو رپائی بھی کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے سبسکرائب موسیقی